حضرت عمر کے دورِ خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپائی نے جس کا نام حیسم تھا اس نے عرب کے قبیلے کی ایک نوجوان خوبصورت اور پاک دامن لڑکی سے نکاح کیا لیکن نکاح کرنے کے بعد حیسم کی زوجہ کے یہاں نو مہینے میں بچہ پیدا ہونے کے بجائے محض چھے مہینے میں ہی ایک بچہ پیدا ہو گیا جب حیسم نے یہ دیکھا کہ اس کی زوجہ نے تو نو مہینے کے بجائے صرف چھے مہینے میں ہی بچہ پیدا کیا ہے تو حیسم کا وجود کانپ اٹھا اور حیسم گسے کے مارے اپنی زوجہ پر چلا چلا کر بدکاری کا الزام لگانے لگا جس پر حیسم کی زوجہ نے اسے کہا کہ اے حیسم وہ اللہ کہ جس اللہ نے اس بچے کو میرے پیٹ میں چھے مہینے تک زندہ رکھا وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے جب حیسم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو حیسم کو اپنی زوجہ کی اس بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا بلاخر حیسم اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کی عالم میں رو رو کر کہنے لگا کہ اے خلیفت المسلمین میں آپ کی فوج کا ایک سپائی ہوں میں نے آج سے چھ مہینے پہلے اس خاتون سے نکاح کیا تھا لیکن نکاح کرنے کے صرف چھ مہینے ہی بار اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زوجہ میرے بچے کو نو مہینے میں پیدا کرنے کے بجائے صرف چھ مہینے میں پیدا کر دے اے خلیفت المسلمین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا حضرت عمر نے یہ سارا معاملہ سنتے ہی حیسم کی زوجہ سے پوچھا اے خاتون یہ جو بات تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تُو نے اس بچے کو چھ مہینے میں پیدا کیا ہے تو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ تو حیسم کی زوجہ نے عدب و اعترام سے کہا کہ اے خلیفت المسلمین یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو چھ مہینے میں ہی پیدا کیا ہے لیکن اے خلیفت المسلمین اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر حیسم کا بچہ ہے تو حضرت عمر نے کہا اے خاتون کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں صدیوں سے یہ حصول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے یہاں چھ مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب کے لوگ اس بچے کو حلال زیادہ نہیں بلکہ حرام زیادہ مانتے ہیں لیکن اے خاتون اب عرب کے لوگوں کی ان روایات سے بلند اللہ کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان ہے اب اگر تم اللہ کے قرآن یا پھر رسول خدا کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ صرف نو مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے میں بھی حلال زیادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت بے گناہ رہا کر دوں گا لیکن اے خاتون اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفت المسلمین ہونے کے ناتے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمہیں زنہ کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے مو پر اس وقت تک تھتر مارے جائیں کہ جد تک تم ان پچھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ بس جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون دربار میں سب کے سامنے چینچیک کر رونے لگی اور زمین پہ گر کر فریاد کرنے لگی کہ اے خلیفت المسلمین میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ صرف نو مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اے خلیفت المسلمین اگر آپ مجھ بے گناہ خاتون کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر حیسم کا بچہ ہے بس اس خاتون کا یہ کہنا ہی تھا کہ سپائی اس خاتون کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو اس خاتون نے چھ مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا ہے لہٰذا خلیفت المسلمین کے حکم کے مطابق اس خاتون کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر اس کے مو پر اس وقت تک پتر مارے جائیں گے کہ جب تک یہ خاتون ان پتروں سے ہلاک نہ ہو جائے لہٰذا اے لوگو اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سب لوگ بھی بدکاری اور بے ہیائی جیسے گناہوں سے دور رہ سکو بس جیسے ہی سپائیوں کا یہ اعلان امام علی علیہ السلام نے سنا تو آپ فوراً اس خاتون کو لے کر حضرت عمر کے دربار میں پہنچے اور دربار میں پہنچتے ہی کہنے لگے کہ اے جناب عمر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق انسان کا بچہ صرف نو مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے دوستو اس واقعہ کا ذکر بہت ساری کتابوں میں درج ہے بس جیسے ہی حضرت عمر نے امام علی علیہ السلام سے یہ سنا تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے یا علی اللہ کا قرآن پڑتے پڑتے تو ہماری زندگی گزر چکی ہے لیکن سارے کے سارے قرآن میں میں نے تو آج تک کہیں پہ یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف نو مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے لہٰذا اے علی اگر آپ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کا بچہ صرف نو مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس خاتون کو بے گناہ رہا کر دوں گا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جناب عمر تو پھر آپ دھیان سے سنیں کہ اللہ اپنے قرآن میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لکمان کی آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدد کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال یعنی چوبیس مہینے تک دودھ پلائیں اسی طرح قرآن کی ان دونوں آیات کو پڑھنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے قرآن کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماباد کے ساتھ نیچ سلوک کرے اور اس کی ماں نے بہتی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہتی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت تیس مہینے تک ہے دوستو یاد رہے کہ حمل کا زمانہ جمع بچے کو دودھ پلانے کا وقت برابر ہے تیس مہینوں کے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے مطابق بچے کو دودھ پلانے کی مدد دو سال یعنی چوبیس مہینے تک ہے اب اگر ہم اس چوبیس مہینے کو دودھ پلانے کی مدد کے نیچے لکھتے ہیں تو اس بات سے ہمیں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدد چوبیس مہینے تک ہے لیکن پیچھے رہ جاتا ہے حمل کا زمانہ یاد رہے کہ حمل کا زمانے کی مدد سارے کے سارے قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے تو حمل کے زمانے کی مدد کو جاننے کے لئے ہمیں ان دودھ پلانے کے چوبیس مہینوں میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے تیس مہینے کے برابر ہوں لہٰذا جیسا کہ اگر ہم دودھ پلانے کے ان چوبیس مہینوں میں حمل کے چھے مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں پورے تیس مہینے بس جیسے ہی دروار میں موجود سب لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا یہ علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے اور دربار میں ہر طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی جبکہ دوسری طرف حضرت عمر نے بھی یہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے تو واضح طور پر قرآن کی ان آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صرف نو مہینے نہیں بلکہ چھے مہینے میں بھی حلال زیادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو رہا کیا اور پھر آپ دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اے علیہ اگر آج تو نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا اگر آج میں اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو یقیناً قیامت کے دن اللہ مجھے وہی سزا دیتا کہ جو سزا ایک قاتل کو دی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اے علی تو نے مجھ عمر کو خلاق ہونے سے بچا لیا بس حضرت عمر کی یہ بات سن کر امام علی علیہ السلام دربار میں باواز بلند یہ فرمانے لگے کہ اے لوگو یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے